موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں آج ہماری کچن بھی بن رہا ہے پوٹیٹو پیزا سب سے پہلے ہم نے پیزا کیٹو بنانی ہے اور اس کے لئے ہم نے بسم اللہ رہا ہونے رہے ہیں یہ ایک کپ کے تین ہی سی ہے یہ پانی ہمارا نیم گرم ہے بسم اللہ رہا ہونے رہے ہیں اور اس کے اندر یہ ایسٹر تقریباً ایک ٹی سپون شامل کرنی ہے چینلی دو ٹی سپون اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو اس کو دس منٹ کے لئے خمیر ہونے کے لئے سائٹ پہ رکھ دینا اور ویسے بھی یہ جو ساشی ہے نا یہ یوز کرنے چاہیے اب اس کو ڈھاک کے تو دس منٹ کے لئے رکھ دیں یہ دو کا میدہ ہے اس کو ہم نے سٹینر سے چھان لیا ہے اور اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک کا شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور یہ دیکھیں یہ ایسٹر ہم نے دس منٹ پہلے نیم گرم پانی میں اس کو بگو کے رکھا تھا یہ دیکھیں اس کے اوپر ببل سے آئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہمارا ایسٹر ٹھیک ہے اور یہ صحیح کام کر رہا ہے بسم اللہ رکھانے رہے ہیں یہ سارا اس کے اندر شامل کر دیں اس کو پہلے چمپنکیت مدد سے مکس کر لیں ایسے پھر ہاتھ زیادہ گندے نہیں ہوتے اب اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں یہ پانی تقریباً ایک سے دو ٹی بل سپون شامل کرنا ہے یہ پہلے ایک ٹی بل سپون شامل کی ہے پوائل جو ہے وہ دو ٹی بل سپون اب اس کو ہم نے گوند لینا اچھی طرح ایک ٹی بل سپون پانی کا پہلے شامل کیا ہے تقریباً ایک ٹی بل سپون آپ شامل کر رہے ہیں اب یہ دو کو گوند لینا اچھی طرح یہ تقریباً دو سے تیر منٹ اس کو گوند دیں تاکہ خمیر اپنا کام اچھا سا کرے اس کے اوپر ہلکا ساوئل لگا کے اس کو دو گھنٹے کے لیے گرم جنگا پہ رہتے ہیں چکن کا کیمہ ریڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹی بل سپون اوئل کا شامل کیا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون کرش کیا ہوا ترک اور ایک ٹی سپون لسن کا شامل کرنا ہے یہ مسالے کو بھون لیں چاہے اس کو دیبری چوب کر کے ڈال لیں یا اس کو کرش کر کے ڈال لیں اس کو میڈیوم فلیپ پر اس کو لائک سا گولڈن کرنا ہے آپ نے کافی قسم کے پیزے کھائے ہوں گے لیکن یہ جو پٹیٹو پیزے ہیں یہ آپ فرس ٹرم کھائیں گے یہ بچوں کو بہت پساند آئے گا اور بڑے بھی بڑے شوق سے کھائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہماری گولڈن ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہاں چکن شامل کرتے ہیں یہ تقریباً آدھا پوہ ہمارا چکن کا کیمہ ہے یہ اپنے پساند سے آپ ہاف ٹی سپون نمک کا شامل کریں کٹی مرچ پیکٹی سپون دہیں دو ٹی بل سپون ہے یہ دیکھیں دہیں نے پانی چھوڑ دیا ہے آپ دہیں کا پانی خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں دہیں کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور ہماری چکن اچھی سی ہم نے بھون لیا ہے اب اس کی اندر کٹا دھنیا شامل کریں اور پسا ہوا سفیازی رہ ہاف ٹی سپون اب اس کو چھترہ مسک کر لیں یہ ہماری چکن ریڈی ہو گئی ہے آج ہم پوٹیٹو پیزا ریڈی کر رہے ہیں اب یہ ہماری چکن ریڈی ہو گئی ہے اس کو تھنڈا ہو گئی ہے پوٹیٹو پیزا ریڈی کرنے کے لئے ہم نے تین میٹیوم سائز کی آلو بوائل کر کے ان کو اچھی طرح میش کر لیا ہے اور اس کے اندر تھوڑی تھوڑی نمک بھی شامل کریں کالے مرچا نمک اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے نمک مرچ اب پیزا کے ڈو کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ڈو اچھی سی رائز ہو گئی ہے اس کو ہم نے دو گھنٹے کے لئے یوں ایسے کلنگ سے گھام کے تو رکھ دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ کتنی الحمدللہ کتنی اچھی یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی ماشاء اللہ ہو گئی ہے ہماری رائز اب اس کو پھر دوبارہ گوندیں تھوڑا سا یہ تقریبا ڈیڑھ سے دو منٹ اس کو گوند لیں اب دس منٹ کے لئے ریسٹ دین سے یہ پیزا ٹری کو گریز کر لیں یہ ڈو کو ہم نے دس منٹ کے لئے ریسٹ دے دیا اب اس کو ہاتھوں سے پھلا دیں یہ ڈو کو موٹا موٹا رکھ رہے ہیں زیادہ اس کو بھریک نہیں کرنا آپ اس کو بیلنے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں سے اس کا اچھا ٹیکچر آتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈو ساری اچھی طرح ہم نے سیٹ کر لیا ہاتھوں سے اب اس کے اندر کانٹے کے ساتھ یوں ایسے سرا کر لیں اب اس کے اوپر پیزا سوس لگائیں اس کو اچھی طرح پھلا لیں سارے پیزے میں اب اس کے اوپر یہ جو بوائل آلو میش کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ اس کی پتلی سے لئے لگانی ہے اب اس کے اوپر چکر ڈالیں اب یہ موزریلا چیز ہم نے یہ کرش کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ ٹرماتر کے سلائس لگا لیں دیشکی کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا قریبا داس منٹ کے لئے پری ہیٹ کیا ہے یہ دیشکی کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا داس پندرہ منٹ اوری گینوں سے بھی بڑی پیاری خوشبو آتی ہے اور یہ پیزے کے لئے بہت لازمی ہوتا ہے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ہم نے بیک ہونے کے لئے رکھ دیا الحمدللہ الحمدللہ ہمارا پوٹیٹو چکن پیزا ریڈی ہو گیا ہے اوپر میں اگر آپ اس سے بیک کریں گے تو یہ اوپر سے ہے اس کا کلر آئے گا گولڈن کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی اور یمی اور جوسی ہے دیکھئیے کتنی سوفٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحی موسیقی پیزا کتنا اچھا بیک ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے پوٹیٹو پیزے کھائے ہوں گے لیکن یہ ڈیفرنٹ سٹائل کا پیزا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو تو آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اچھا جی آپ اجازت دیں نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ ڈیفرنٹ